شکریہ آخری سوال لیکن سخت شرمندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگوں معافی کا دروازہ میرے بھائی کھولا ہے قیامت تک جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے جہاں میں ترمیزیم عدیث ہے کہ موت کے غرگڑے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے یہ تو تسلی والی بات تھی اب تھوڑی سی آپ کی کلاس بھی لینی چاہیے سوالے سے کہ آپ کو شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے اور یہ یہاں سے پاکستانی سمجھ رہے ہوتے ہیں اسلام کے قلعے میں رہنے والے وہ اس لیول پہ گر سکتے ہیں آپ یورپ میں اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے نا اور آپ سے گواہی لی جاتی ہے کسی معاملے میں یا کسی جرم کے کیس میں آپ کو گواہ بنایا جاتا ہے تو اگر آپ ہندو ہیں تو وہ وید سامنے لاکے رکھ دیتے ہیں اور اگر آپ کرسچن ہیں تو وہ انجیل بائبل سامنے رکھ دیتے ہیں اور اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ قرآن سامنے رکھتے ہیں کہ شاید میں اس میں کوئی علال کی رتی ہو یعنی خدا ویسے تو قرآن پہ آت رکھ کے بھی جھوٹی گواہی دینا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بغیر رکھے ہے یہ آپ نے کہا نہیں اسلام میں تو کہیں نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پہ آت رکھ کے گواہی دینی ہے اسلام میں تو یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہے سورة الفرقان میں اہل ایمان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے سر جھوٹی گواہی دینے والا تو بڑا خطرناک معاملہ ہے جھوٹ کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں کتنی سخت قرآن میں یہ عام جھوٹ کے بارے میں اور جھوٹی گواہی یہ اس کو آپ تھاؤزن ٹائم ملٹیپلائی کر دیں کیونکہ اس میں آپ صرف خود ایفیکٹی نہیں ہیں کئی لوگوں کو آپ ایفیکٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں مالک اس نے اس لیے بچا لیا کہ اس کا لسنس کینسل ہو سکتا تھا اس لیے جھوٹی وہ مجھے صرف میں سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے اس مالک کو بچایا کہ گل کو وہ شراب پی کے پھر گاڑی چلائے اور کوئی بندہ نیچے دے دے تو اس کے قتل کا عبال ویسے پھر اسی شخص پر ہی ڈالنا چاہیے کہ اگر یہ اس وقت اس کا لسنس کینسل ہونے دیتا تو وہ بندہ تو بچ جاتا سر یہ کرولری کہاں تک جاتی ہے آپ کو کنسکینسز نہیں پتا ہوتے آپ جرم تو ایک کرتے ہیں لیکن اس کے اس ہاتھی کی جو ایک دم ہے اس کے ساتھ ایک ہاتھی اور لگا ہوتا ہے پیچھے اور اس طرح ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے تو یہ کبھی عرکت نہیں کرنی چاہیے قرآن کے بغیر بھی جھوٹی کوئی دینا حرام ہے جھوٹے پہ قرآن میں اللہ کی لعنت آئی ہے اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں نبیل اسلام کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سچائی جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے انسان سچ بولتا رہتا ہے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں قذاب لکھ دیا جاتا ہے پھر وہ جو حدیث ہے کہ نبیل اسلام صحیح بخاری میں ہی ملتی ہے نبیل اسلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے مختلف گناہوں کے بارے میں فرمایا زنہ نہیں کرنا چوری نہیں کرنی یہ کام نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ آپ گناہوں کی اوپر صحابہ کو ترغیب دلا رہے تھے کہ عبرت کے طور پر بچ جانا پھر اچانک آپ اپنی ٹیک سے یوں آگے ہو کے بیٹھ کے اور فرمایا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ منی بولنا اور نبیل اسلام یہ کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے ایک تو ٹیک چھوڑ دی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور پھر یہ ریپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش ہوئی کہ نبیل اسلام کو موچ ہو جائے کہ میں سمجھ آگی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا یہ جھوٹ والا معاملہ ہے اور جھوٹی گوائی سر ہمارے تو یہاں دالتوں میں پیڑ گوائی مل جاتے ہیں جن کو آپ پیسے لگائیں وہ جا کے جھوٹی گوائییں دے دیتے ہیں تو چونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی خوفِ خدا نہیں ہوتا اور یہ ایک امید لگی رہتی ہے انشاءاللہ توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ توبہ کر لیں گے یہ بھی توفیق آتی کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا توبہ کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو روزانہ توبہ کی طرف مائل رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسیج نہیں بیجنا کہ ہاں جی ایک سال رہے گا ہے پلان کر لیں جو آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح زندگی میں سے اٹھا لیے جائیں گے آپ پہ اس سے اچھا وقت نہیں آئے گا برا وقت ہی آئے گا اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے کیوں آپ اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں ابھی یہ اس دن ہمارے ولید بھائی بتا رہے تھے ان کی شاب کے سامنے وہ سموسوں کی دکان ہے صبح کے وقت ایک موٹر بائک پہ بندہ آیا ہے سموسے یا جلیویں لینے کے لیے موٹر بائک اس نے کھڑی کیا ہے چیخ ماری ہے اندر سے دکاندار نکلیا ہے اس کو پکڑ کے اس نے کرسی میں بٹھایا ہے دوسری چیخ ماری ہے ہارٹ فیل ہو گیا تو گھر سے تو وہ سموسے لینے آیا ہے باتہ اس سے بھی اگر آپ سموسے لینے سے پہلے اگر وہ زندہ ہو جائے تو آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے بھی ایک زندگی پلان کیے ہوئی تھی کہ میں نے ابھی بوڑا ہونا ہے پھر انشاءاللہ میں نے داڑی بھی رکھ لینے ہیں پھر میں نے توبہ بھی کرنی ہے پھر یہ بھی کرنے لیکن اللہ نے اسے اچک لیا آپ اسی زندگی سے اسی حالت میں اچک لیا جائیں گے آپ پہ کوئی اچھا وقت نہیں آئے گا بلکہ زندگی میں ہمیشہ بوری وقت آتا ہے اگر کوئی ماندار آدمی ہے نا تو گھر آپ پوچھے رہے ہو کہتا ہے یار پہلے سے مشکل وقت ہی آتا ہے نیکی پہ چلنا جو جوانی میں جذبہ ہوتا ہے شروع میں آپ دیکھیں نا کس طرح لوگ بچپن میں تو مسجدوں میں اتقاف بیٹھے ہیں بچے کتنے شکین ہوتے ہیں آپ کسی بڑے کو بٹھا کے بتائیں اتقاف ہوگئے گا پہلے منو چھتر موبائل لائے کے دیو میں ہوتے بہن کے کیے کر رہا ہوں گا منو سمارٹ فون لائے کے دیو ٹائم ہی نہیں گزرے گا اس کا تو جو جو انسان بڑا ہوتا ہے نا نیکی کا جذبہ بلکل جب بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تو کسی کام جو کا نہیں رہتا ہے اس لیے نیکی کا جذبہ اس میں تھوڑا بہت پیدا ہوتا ہے لیکن وہ ادھر تک کس نے پہنچ رہا ہے انہی علاوات و واقعات میں اچانک کسی کو اچک لیا جائے گا اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا اسی قرآن میں دیکھنا تمہیں بہت نہ ہے مگر تم سر تسلیم خام رکھنا یعنی ہر وقت ہی اللہ سے ڈڑتے رہنا اس کے علاوہ کوئی اور چاہ رہا نہیں ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسکھ فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے ایک غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد باللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد سبحانک اللہم بحمدک اشہد باللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ